امام اعظم کی بارگاہ میں ایک شاگرد آتا ہے ایک سوال پوچھتا ہے اَبِي وَاوِن اَو بِي وَاوَيْنِ اَبِي وَاوِن اَو بِي وَاوَيْنِ فرمایا اَبِي وَاوَيْنِ اس نے کہا بارک اللہ فی کا کما بارک فی لاولا آپ نے فرمایا آمین اجزاک اللہ خیرہ چلا گیا شاگرد حیران ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا جواب دینے والے نے کیا جواب دیا ہم سمجھ نہیں پائے شاگرد پوچھ رہے یہ سوال کیا تھا سوال کرنے والے نے کہا ایک وَاو کے ساتھ یا دو وَاو کے ساتھ آپ نے فرمایا دو وَاو کے ساتھ اس نے کہا اللہ تمہیں برکت دے وہ برکت جو اللہ نے لاولا میں رکھی ہے اللہ تمہیں وہ برکت دے جو لاولا میں ہے اب کچھ علماء تو سمجھ چکے ہوں گے دیکھیں ارزگر رہا کہا ایک وَاو کے ساتھ یا دو وَاو کے ساتھ دیکھیں جیو ہم اتہیاتو پڑھتے ہیں اس حوال سے دو روایتیں ایک روایت تشہود میں آپ سب پڑھتے ہونا اتہیاتو لیلہ وَسَّلَوَاتُ وَتَّيِّبَاتُ ایک روایت میں اتہیاتو لیلہ وَسَّلَوَاتُ تَّيِّبَاتُ ایک روایت میں دو وَاو ہے ایک روایت میں ایک وَاو ہے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ نماز میں جب ہم اتہیاتو پڑھتے ہیں تو ایک واؤ کے ساتھ پڑھیں یا دو واؤ کے ساتھ پڑھیں اب اس نے اپنے سوال میں یہ بات کی نہیں اس نے صرف یہ کہا ابی واؤوین او بی واوائی ایک واؤ یا دو واؤ اب امام آزم کی فراست دیکھیں آپ کی ذہانت دیکھیں آپ کی فتانت دیکھیں یہ ان کی قرامت ہے یہ جو فراست ہے نا اس کا تعلق بھی قرامت سے ہوتا ہے مؤمن کی فراست سے ڈڑرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے امام ترمزی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہا کہ بعض اہلِ علم کے نئے کہ نزدیک متوسمین سے مراد متفرسین ہیں فراست والے ہیں یہ فراست کن کو ملتی ہے اللہ کے ولیوں کو ملتی ہے یہ دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں تو سوال کرنے والے نے کہا ایک واؤ کے ساتھ یا دو واؤ کے ساتھ کہا دو واؤ کے ساتھ امام آزم نے جواب دیا کہ جب نماز پڑھو تو یوں پڑھو اتحیات للہ والصلاوات والطیبات اس نے کہا بارک اللہ فی کا کما بارکا فی لاولا اللہ تعالیٰ تم میں وہ برکت پیدا کر دے جو برکت لاولا میں پیدا کی تھی لاولا اب لاولا کا مطلب کیا ہے کیا عام طالب نہیں سمجھ سکتا ہے امام آزم اگو حنیفہ کے شاگرد بھی نہیں سمجھ بائے کہ لاولا کا مطلب کیا ہے میں کہتا ہوں جو دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہا اپنے شاگرد سے کہ دیکھو قرآن میں ہے نا کہ زیتون ایسا درخت ہے جس جیسا درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے کہا جب میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا اس نے کہا ایک وہ کے ساتھ یا دو وہ کے ساتھ تو میں نے کہا دو وہ کے ساتھ وہ اس قدر خوش ہوا کہ انہوں نے میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی سمجھ لیا ہے میرے سوال کو سمجھ لیا ہے تو اس نے کہا اللہ نے تجھے اتنا علم دیا اللہ تجھے تیرے علم میں وہ برکت پیدا فرما دے جو لا والا میں پیدا کی لا والا کا مطلب کیا ہے کہ زیتون ایسا درخت ہے جس جیسا درخت نہ مشرق میں پائے جاتا ہے نہ مغرب میں پائے جاتا ہے کہا اے امام تیری عظمت پر قربان اللہ نے تجھے ایسا علم اتا فرمایا تو دنوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے اللہ تیر علم میں وہ برکت پیدا فرما دے جو برکت زیتون کے درخت میں پیدا کی تھی علم نے وہ برکت پیدا کر دیا کہ تیرے جیسا امام کا مشرق میں ہے نمبر اسی لئے ہم انہیں امام آزم کہتے ہیں آپ دیکھیں امام آزم کی برگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے ایک سیب رکھتی ہے سیب امام آزم کے سامنے ایک سیب رکھتی ہے سیب کا ایک ایک جانب سے دائیں جانب آدھا سرخ ہے بائیں جانب زرد ہے سیب امام آزم کے سامنے رکھا امام آزم نے کاٹا کاٹ کے واپس دے دیا وہ چلی گئی اب شاگرد حیران ہے پریشان ہے یہ کیا ہوا سیب اس نے توفتن دیا ہے کیوں دیا ہے آپ نے سیب کو کاٹا کاٹ کے واپس دے دیا وہ چلی جاتے ہیں شاگرد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا سیب دیا آپ نے کاٹ کے واپس دے دیا فرمایا یہ سیب دینے کے لیے نہیں آئی تھی یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی یہ فکہ کا ایک مسئلہ تھا اس نے حیز کے خون کے بارے میں سوال کیا اسے حیز کا خون کبھی سرخ آتا تھا کبھی زرد آتا تھا اس نے سیب رکھا سیب کا ایک حصہ سرخ تھا ایک حصہ زرد تھا وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ تہر کا حکم کیا ہے تو میں نے سیب کو کاتا کات کے کھولا سفیدی دکھا دی کہ جب سفید پانی آتا ہے تو تہر ہو جائے امام اعظم کی بارگاہ میں کیسا سوال اشاروں میں امام اعظم جواب دے رہے تھے تو اہر کا حکم کیسے بتایا سیب کاٹ کر بتایا ایک بچہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے ہے امام اعظم یہ بتائیے اب سٹوڈنٹ سامنے بیٹھیں اگر کوئی بندہ اشار کی نماز ادا کرتا ہے اشار کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سو جاتا ہے اور اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے وہ جاگتا ہے تو اب وہ اشار کی نماز پھر پڑے گا یا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پھر پڑے گا اس نے سوال کیا سوال کر کے وہ چلا گیا ایک بندہ اشار کی نماز ادا کرتا ہے سو جاتا ہے غسل فرض ہو جاتا ہے غسل فرض ہو گیا جاگا اب غسل کر کے نماز پڑے گا یا نہیں فرمایا نماز پڑے گا بچے نے سوال کیا سوال کر کے چلا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد نے پوچھا ہے یہ کیسا جواب آپ نے دیا امام اعظم نے ارشاد فرمایا یہ بچہ بڑا ذہین ہے یہ ذہین بھی ہے اور شرمیلہ بھی ہے یہ اوروں کے بارے میں سوال نہیں کر رہا تھا یہ در حقیقت اپنے متعلق سوال کر رہا تھا یہ آج ہی بالغ ہوا ہے اس نے نماز پڑھی ہے عشاء کی یہ سو گیا اس پر غسل فرض ہوا اب یہ جاگا جب یہ بیدار ہوا تو اب اپنے متعلق سوال کر رہا ہے کہ جو میں نے پہلے نماز ادا کی وہ نماز ادا ہو گئی یا نہیں تو یہ شرمیلہ بھی ہے ذہین بھی ہے اس لیے میں نے اس کے سوال کے مطابق اسے جواب دیا ہے کہ تیرے لیے ضروری ہے چونکہ تو اب بالغ ہوا ہے اب پیدار ہوا ہے اب تجھے نماز ادا کرنی ہوگی میں کہتا ہوں کہ امام آزم کو کس نے بتایا تھا کہ یہ بھی بالغ ہوا ہے کس نے بتایا تھا یہی وہ فراست ہے